دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ سیشن جو ہے سینسز کے اوپر ہے اور ہم آج کے سیشن میں فیفٹی جو موسٹ ایکسپیکٹڈ یا جو ٹاپ لیول کے ایم سی کیوز ہیں سینسز کے رگارڈنگ ان کو انکور کریں گے ساتھ میں ہر قسطن کے ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا تو آپ کو اور بھی زیادہ کلیر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہوگی جو سینسز ہیں اور یہ جو فیفٹی ایم سی کیوز ہیں یہ یعنی بسیکلی تو ون برڈ آنسر ہے یعنی اس میں زیادہ آپ کو آپشنس نہیں ہیں داریکٹ اس کا آنسر ہے تو اس سے آپ کو کافی ہیلپ ہوگی جو سینسز ہیں اس کے رگارڈنگ جو آپ کی انفرمیشن ہے وہ امپروو ہوگی اور ساتھ میں یہ سیشن آپ کو بڑا ہی کام آئے گا ہر طرح کے جو آپ مختلف قسم کے ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں بالخصوص ایم سی کیو بیسٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں سائنس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ سینس جو ہیں وہ آرے ہوتے ہیں تو یہ بڑے کامن ہیں لیکن بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ سیشن ہے تو اس کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ کافی زیادہ امپروو ہو جائے گی اس سیشن کو دیکھنے کے بعد چلیے شروع کرتے ہیں مراج کا سیشن اور اس میں ہم سینسز کے رگارڈنگ ایم سی کیوز کے بارے میں جانتے ہیں تو سب سے پہلے جو نمبر ون ایم سی کیوز ہے وہ ہے کہ موسٹ سینسٹیو پارڈن ہیومن آئے یعنی انسانی آنکھ میں جو حساس ترین حصہ ہے وہ کونسا ہے وہ ریٹینہ ہوتا ہے ریٹینہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو انسان کی جو آئی سائیٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ریٹینہ جو ہے یہ کیونکہ جو نرز ہوتی ہیں جو ہمارے برین سے ریلیٹڈ ہیں جس کی وجہ سے آپ چیزیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کا فنکشن جو ہے وہ داریکلی برین سے ریگارڈنگ یا ان سے ریلیٹڈ ہے اسی طرح سے رارٹس این کونس آر ایکچولی تو یہ فوٹو ریسپٹرز ہے یعنی کہلاتے ہیں اور یہ فوٹو ریسپٹرز جو ہیں وہ ریٹینہ کی تھروی برین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا برین جو ہے وہ یعنی ایمیج جو ہے جو وہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی انفرمیشن اور اس کو ایڈنٹیفیکیشن کے پروسس میں لے کے جاتا ہے سی طرح سے نمبر تھرڈ ہے سنگل یونٹ آف لائٹ اس کارلڈ فوٹان تو جو لائٹ ہمارے آنکھوں میں آتی ہے وہ کیونکہ لائٹ جو ہے وہ ویوز میں ٹریویل کرتی ہے تو ویوز جو ہوتی ہیں ان کے یہ سمال انردی پکٹس ہوتے ہیں جنہیں فوٹان کہا جاتا ہے اور پھر یہ فوٹان جو ہیں فوٹو ریسپٹرز کے تھروں اور پھر ایٹینا کے تھروں برین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے نمبر فور ہے ویوز لینس بیٹوین 380 اور 720 نینو میٹر آرکارڈ یہ انفراریٹ ویوز لینس ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ویوز لینس شاٹر دین 380 نینو میٹر سار کال الٹرہ وائلٹ ویوز لینس تو یہ جو الٹرہ وائلٹ ویوز لینس ہوتی ہیں یہ بیسیکلی ہمارے آئی سائٹ کے لیے دنجرس ہوتی ہیں تو عام طور پر آپ اس طرح سے سن لائٹ ہے یعنی سورج کی روشنی اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں یا الٹرہ وائلٹ ریڈیشن یا الٹرہ وائلٹ جو ویوز ہوتی ہیں تو یہ بڑے یعنی اس طرح کی ویوز سنسٹیب ہوتی ہیں سپیشلی ہیومن آئے کے لیے یا ہمارے جو یعنی سینس آف سائٹ ہے اس کے لیے نائٹ بلائنڈنس جو ہے is a disease caused due to deficiency تو یہ نائٹ بلائنڈنس جو ہے وائٹمین اے اس کی یعنی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور عام طور پر رات کو جو ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آرہا ہوتا یا ان کی نظر میں اچھا نا کہ problems آ جاتا ہے تو اس کو نائٹ بلائنڈنس کا آ جاتا ہے وائٹمین اے کی بیس سورس سے فر ایکزمپل ایپل جو ہے اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ وائٹمین اے ملتا ہے اسی طرح سے قصہ نمبر سیون ہے دیش جو ہے فارم ایمیج ان کنورٹ ایٹ انٹو الیکٹریکل سگنلز تو یہ لینسز ہوتے ہیں جو ایمیج بنا رہے ہوتے ہیں ہماری عام کے اندر اور پھر ان کو الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر یہ فورٹو ریسپٹرز کے یعنی شیپ میں فیر ایٹینہ سے ہوتے ہوئے برین کی طرف جارے ہوتے ہیں اسی طرح سے دیش جو ہے ریگلیٹس دی اماؤنٹ آف لائٹ اس کو پیوپل کا جاتا ہے یعنی پیوپل یہ تائن کرتا ہے کہ ہمارے آنکھ میں کتنی روشنی جانی چاہیے یعنی اگر وہ زیادہ جاری ہوتی ہے تو وہ اسے سٹاپ کر دیتا ہے نمبر نائن جو ہے جو ہے جو پارڈ آف لائٹ تو یہ کورنیا ہے جو لائٹ کو ریفریکشن کا مطلب ایک طرح کی بینڈنگ ہوتی ہے یعنی لائٹ اپنا تھوڑا ڈائریکشن چینج کر لیتی ہے ریفریکشن تو یہ ہے کہ لائٹ لیکن ریفریکشن میں ایسے نہیں ہوتا لائٹ تھوڑی بینڈ ہوتی ہے اور وہ سلائٹ لی اپنا ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں اس کے علاوہ نمبر ٹین جو ہے یعنی ڈیش کنٹرولز ڈائیومیٹر اور سائز آف پیوپل تو یہ آئرس ہے کیونکہ اگر آپ کو زیادہ روشنی چاہیے ہوتی ہے تو جو پیوپل ہے اس کی سائز بڑھ جاتی ہے تو اس لیے جو یعنی سائز کا بڑھنا یا جو ڈائیومیٹر ہے پیوپل اس کا بڑھنا یا اس کا کم ہونا یہ کنٹرول آئرس کے طرح ہو رہا ہوتا ہے تو انسانی آنکھ میں یہ بڑے ہی ایمپرڈنٹ سیکشنز ہوتے ہیں کورنیا آئرس اسی طرح سے لینز اور اسی طرح سے پیوپل اسی طرح سے ریٹینہ جو آپ کو یہاں پہ یہ جو ڈائیگرام ہے آئی کا آپ اس کو بھی اگر بہر سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ اس میں آئرس کونسا ہے پیوپل کونسا ہے اسی طرح سے کورنیا کونسا ہے اور لینز کہاں پہ ہوتا ہے یا جو ریٹینہ ہے وہ کیا ہے تو یہ بھی آپ کو کافی ہیلپ کرے گا اسی طرح سے کسٹر نمبر 11 ہے ساؤنڈ انٹرس انٹو ہیومن ایئر تھرہ تو ساؤنڈ کیونکہ ویوز کی صورت میں ٹریبل کرتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے کان میں تھرہ ویوز ساؤنڈ ہی آئے گا یعنی ساؤنڈ ویوز جو ہیں اسے کی فارم میں آتا ہے کسٹر نمبر 12 ہے سری سمال بونز ایئر اور آلسو کارڈ انہیں آسیکلز کھا جاتا ہے یہ بونز بڑے ایمپارڈنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے کان میں ہوتے ہیں یہ پورے جسم میں سب سے چھوٹے بونز ہوتے ہیں اور یہ ایک طرح سے ہیومن باڈی کو بیلنس بھی کرتے ہیں سال کے طور پر آپ آپ ایک کسی سرکل میں ویل کریں یعنی گول لاتو کی طرح تیزی سے گھومیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے تو یہ جو بونز ہوتے ہیں سمال بونز جو ایئر میں ہیں یہ اصل میں اپنے پوزیشن سے ایک طرح سے تھوڑے ٹائم کے لیے ڈسپرس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی باڈی بیلنس نہیں کر پا رہی ہوتی نمبر 13 جو ہے سمالیس بونن ہیومن یہ اسٹیپس ہے جس کو لیٹن میں اسٹرپ بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک ہی بون کا نام ہے اسٹیپس کہیں یا اسٹرپ کہیں یہ سب سے چھوٹا بون جو ہے یہ انسانی جسم میں ہوتا ہے جو کہ کان میں ہوتا ہے اور یہ میڈیئر میں جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے کان کے تین اسے ہوتے ہیں یعنی ایک جو ہے باہر والا ایسا جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے میڈیئر یعنی آوٹر کے بعد میڈیئر پھر اس کے بعد انڈیئر جو اندر والا ایسا ہوتا ہے یہ اسٹرپ جو ہے یعنی سب سے چھوٹا بون جو ہے یہ میڈیئر میں آویلیبل ہوتا ہے اسی طرح سے رینج آف ساؤنڈ وییوز جو ہیومن بینگز کین ہیئر تو انسان جو ہے وہ بیس سے لے کے بیس ہزار ہرٹس تک جو ہے ساؤنڈ وییوز کی فریکونسی ہو تو وہ ہم سن سکتے ہیں بیس ہزار سے زیادہ ہوگی تو وہ ہم نہیں سن پائیں گے اور بیس ہزار بیس سے کم ہوگی تو وہ ہم نہیں سن پاتے نمبر فیفٹین جو ہے تو جو باہر والا یعنی جو ہمارا کان کا حصہ ہے وہ پنا اور ایئر کنال پر مقنی ہوتا ہے پنا باہر والا جو ڈھانچہ آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی فریم ٹائپ کا سٹرکچر جو اندر جا رہا ہوتا ہے ایئر کی طرف نمبر سکسٹین جو ہے دی سپائرل شپ باڈی جو جیس فاؤنڈ انر ایئر اس کاڑ کوکلیا یہ یہاں پہ بیسیکلی کوکلیا ہوتا ہے سنیل آپ نے دیکھی ہوگی یہ سنیل کی طرح جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے اس میں وائیبریشنز ہوتی ہیں ساؤنڈ ویوز جب یعنی کان کے ذریعے داخل ہوتی ہیں تو پھر وائیبریشنز اور وائیبریشنز کی بعد وہ پھر کنوارڈ ہوگے برین کی طرف جاتی ہیں تو اس کو جو ہے کوکلیا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ نمبر سیونٹین جو ہے ٹیمپینک میمبرین اور مرنگا جو ہے اور آلسو کارڈ ایئر ڈرم ایئر ڈرم کے یہ نام ہے یعنی آپ اس کو ٹیمپینک میمبرین بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو مرنگا بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں تو ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ جب ایئر ڈرم کو ہٹ کرتی ہیں یعنی ٹکراتی ہیں تو پھر وہاں سے جو ہے وہ یعنی وائیبریشنز میں کنوارڈ ہوتی ہیں اور یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ یعنی ایک طرح سے اسیلیشنز میں کنوارڈ ہوتی ہیں اور پھر وہ آگے کی طرف جاری ہوتی ہیں اور اسی طرح سے یہ ایئر ڈرم جو ہے وہ اگر ڈیمیج ہو جائے یا اس میں اگر سراخ ہو جائے تو ہم آم طور پر سننے کی جو سلاحیت ہے اسے محروم ہو جاتے ہیں یا بہرے ہو جاتے ہیں ایوین چھوٹا سا سراخ وہ بھی ایئر ڈرم کو ہمیشہ کلیر ڈیمیج کر دیتا ہے تو آم طور پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کان کھروسرے ہوتے ہیں اور نوکلی چیزوں کے ساتھ تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ایئر ڈرم بڑا سینسٹیب ہوتا ہے اور ایک دفعہ یہ ڈیمیج ہو گیا تو یہ کبھی ریپیئر نہیں ہوتا نمبر ایٹین جو ہے ڈیش کنورٹس ساؤنڈ ویوز انٹو آسیکلز یعنی ایک قسم کی لرزش جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جنہیں ہم آسیکلز کہتے ہیں تو وہ ایئر ڈرم جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے ذریعے ہوتی ہیں سی طرح سے نمبر ڈائنٹین ہے سٹیپس اینویل این ہیمر یہ تین بونز ہیں جو انسانی کان میں پائے جاتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سٹیپس جو ہے وہ سب سے چھوٹا جو ہے یعنی سمالسٹ بونز جو انسانی باڈی میں پائے جاتا ہے یہ بڑے امپارڈنٹ ہوتے ہیں وائبریشنز اور اسیلیشنز کا جو پراسس ہوتا ہے یہ ان میں ہی ہو رہا ہوتا ہے یا یہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ساونڈ ریس تو ہیمن برین تو آڈیٹری نیرز ہوتی ہیں جو کیری کرتی ہیں یا وہ انسانی کان اور برین کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں انہیں آڈیٹری نیرز کہا جاتا ہے ایم سی کو نمبر ٹوئیٹی ون ہے ڈیش اس دی لارڈیس آرگن ان ہیمن باڈی تو یہ اسکن ہے جو انسانی جسم میں سب سے بڑا ایک خزوہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ لیور ہے سم ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ برین ہے لیکن بیسیکلی اسکن ہے ٹوئیٹی ٹو جو ہے وی فیل سینسیشن آف تچ تو اسکن یعنی اسکن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم ایک طرح سے پرسیف کرتے ہیں جب کسی چیز کو آپ شورے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز ہارڈ ہے یہ سافٹ ہے یہ گرم ہے یہ تھنڈی ہے ایسے اسی طرح سے ٹوئیٹی ٹری جو ہے پروٹیکشن ریگولیشن این سینسیشن آردی فنکشن ساف اسکن انہی کو یہ اصل میں ہم سینسیشن آف تچ کہتے ہیں یعنی ریگولیشن سینسیشن اور اسی طرح سے پروٹیکشن جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے تو پروٹیکشن سمراہ یہ ہے کہ اسکن جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے انوائرمنٹ ایکسٹرنڈ انوائرمنٹ سے یعنی ٹیمپریچر ہیٹ سے یا کوڑ سے یہ اس طرح کا پروٹیکشن نمبر ٹوئیٹی فور جو ہے اسکن آلسو پروٹیکشن ڈیش ادھر دین ٹچنگ ایک تو یعنی وہ سینس آف ٹچ جو ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے اس کے علاوہ اسکن کا جو بڑا امپرڈن کام ہے کہ وہ وائٹمین ڈی جو ہے وہ پروڈیوز کر رہی ہوتی ہے یہ بڑی امپرڈن وائٹمین ہے اور یہ ہمیں عام تو سورج کی روشنی میں ملتی ہے جب ہم سورج کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں تو ہماری اسکن جو یہ وائٹمین ڈی 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 ٹوئنٹی ٹشوز درمس لیئر میں ہے اور کنیکٹو ٹشوز کی وجہ سے ہی آپ سینس کر پاتے ہیں ٹچنگ کی تھو ٹوئنٹی سیون بیلڈ ویسلز آر فاؤن درمس لیئر میں ہوتی ہیں اپی درمس کے اوپر دیکھ رہے ہیں بیلڈ ویسل بیلڈ ویسل درمس لیئر ہے اور بال بھی اسی سیکشن میں ہوتے ہیں سی طرح سے ٹوئنٹی سیون جو ہے ٹوئنٹی ایٹ جو ہے یعنی ڈیش سر ایس پیڈنگ ان انسولیشن فاظ باڈی تو یہ فیٹ ہے یعنی فیٹ آپ کو کافی ہیلپ کرتی ہے اور محفوظ بنا رہی ہوتی ہے تو یعنی ایک انسولیشن کا کام کر رہی ہوتی ہے فیٹ چربی کو کہتے ہیں انسانی جسم میں جو فیٹ بنتی ہے وہ ہمارا لیور بنا رہا ہوتا ہے یعنی جتنی ہمیں چاہیے وہ لیور بناتا ہے لیکن اس کے علاوہ میں فیٹ مل رہی ہوتی ہے اگر آپ زیادہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں تو فیٹ میں کنورڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کاربو آئیڈیٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کوائل کوائلی چیزیں کھاتے ہیں تو بھی آپ یعنی انڈریکلی فیٹ لے رہے ہیں یا اگر دودھ کا استعمال کرتے ہیں بٹر تو کوائلی چیزیں جتنی بھی استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں اور آپ چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو بیلنس کریں کیونکہ جتنی آپ کو چاہیے وہ لیور بیسے ہی بنا رہا ہوتا ہے اس لائن آف ڈیفنس اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیں بچاری ہوتی ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے جیسرہ میں نے آپ کو کہا کہ دھوپ ہو سرطی ہو تیز ہوا ہو تو یہ پریشرز جو آرے ہوتے ہیں ٹیمپریچر کے صورت میں تو ان سے ہمیں اسکن جو ہے وہ پروٹیک کر رہی ہوتی ہے اسی لیے اسے فرس لائن آف ڈیفنس کا آجاتا ہے ہیر آر آر آن لی فاؤ آن دا اسکن آف تو یہ جو بال ہیں یہ صرف میملز یعنی وہ والے جاندار جو دودھ پینے والے ہوتے ہیں ان کے اسکن پی یوگتے ہیں عام طور پر سٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں کہ وہ ہیمن بینگز کو ٹک کر جاتے ہیں ہیمن بینگز علاوہ بھی جتنے جاندار ہیں جو میملز کے کٹیگری میں آتے ہیں ان سب کے جسم پر بال اکتے ہیں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن پر فر ہوتا ہے جس طرح آپ شیپ دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے فیدرز یا مچھلی آپ دیکھتے ہوتے ہیں لیکن انسانوں پہ سکن پہ ہوتے ہیں ہمارے ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے وہ بیسیکل ایر کو فیلٹر کرتے ہیں دست پارٹیکل سکی در عام طور پر اپنے دیکھا ہوگا کہ لوگ ناک کے اندر بال کٹ لیتے ہیں تو یہ آپ کو پورے سے بال نہیں کٹ نے لیں چاہیے کیونکہ یہ آپ بنیادی طور پر جو ایر آپ کے لنگس میں جاتی ہے اس کو صاف کرتے ہیں تو یہ ویسے ہی نہیں اکتے ان کے پیشے لوجک ہے آپ کو انڈرسینڈ کرنا چاہیے 32 ہے کو نوسترلز کہا جاتا ہے اندرسینڈ اس کو نتھورے بغیر کہتے ہیں تو یہ نوسترلز ہوتے ہیں دو سوراک جو آپ کے ناک کے سامنے ہیں 34 برین سمیل یا آلفیکشن اس پروسس پڑھائے تو آلفیکٹری کارٹیکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جب آپ کسی چیز سنگتے ہیں تو برین کی طرف جاتی ہے برین اس سے ڈیٹیک کرتا ہے یا خوشبو ہے یا بجبو ہے اس طرح 35 ہے انسیکٹس سے آلفیکٹری ریسیپٹرز آندیر انٹینہ آپ نے دیکھا ہوگا یا ایک طرح سے آپ کو لمبے لمبے بال دیکھتے ہیں یا موچھیں عام طور ایلیفنٹ جو ایلیفنٹ کا نو سے اسے ٹرنگ آ جاتا ہے 37 ہے انٹرنگ تیس برڈ سار فاؤنڈ ڈارس جو ہے اپر سرفیس جو اوپر والا جو ہے جو آپ اس وگر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہو گئی اوپر والا ایس یعنی اس کی وجہ سے آپ چیز جو ہے وہ ایڈنٹی فائی کرتے ہیں کہ میتھی ہے کڑوی ہے اور اسی طرح سے کوئی چیز بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کھٹائی ہے یہ سارا جو ہے وہ اپر جو سرفیس ہے جس کو ڈورس کہا جاتا ہے اس میں ہوتے ہیں 38 ایو تیس سمسنگ بیٹر سویٹ سور ان سالٹی تو یہ تیس برڈ سی ہیں جس طرح میں نے آپ کو explain کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو پتا چلتا ہے چیز میچھی ہے کڑوی ہے گھٹی ہے یا نمکین ہے 39 جو ہے آٹھ ہزار تک ہوتے ہیں زبان میں 30 40 جو ہے یہ جو دو دار سے لے آٹھ ہزار تک ہوتے ہیں ہماری زبان میں ان کی دست دن کے بعد دوبارہ سے ہوتے ہیں اس طرح ہمارے باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز اور وائیڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کی لائف سیلز ہوتی ہے 90 ڈی ہوتے ہیں لیکن دورانیا بلکل کم ہے دس دن کا ہے 41 ہے آٹھ اس کال تیس ریلیٹی سیلز تو جو تیس ریلیٹی سیلز ہوتے ہیں ان کی مو ریسی پرس کا جاتا ہے اور اسی طرح سے جو انسانی یعنی یہ جو زبان ہے اس کی جو لیندھ ہے یہ 10 سینٹی میٹر ہوتی ہے ایوریج لیندھ آف ہیمن ٹین سینٹی میٹر سینٹی میٹر فورٹی تھری فش لائک ڈالفین این شاک کمیونکیٹ بائی تو یہ الیکٹرو ریسیپشن کا عمل ہوتا ہے اس کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتی ہے اچھا فش جو ہے وہ سنگلر ایک مچھلی کو بھی فش کھا جاتا ہے اور زیادہ ہو تو بھی انہیں فش کھا جاتا ہے البتہ مچھلی کی اگر نسل مختلف ہے تو انہیں فش کھا جاتا تھے جس طرح ڈالفین ایک لگ ٹائپ ہے شاک سے لگ ٹائپ ہے دوسرے میں نے یہاں پہ فش استعمال کیا ہے آپ نے یہاں پہ نہیں ہوتی فورٹی فور ہے جس آرگن سنیک سمس وہ ایرز یعنی جو سامپ ہوتے ہیں انہیں کہاں نہیں ہوتے وہ بنیادی طور پہ سنتے نہیں ہیں بلکہ وہ بھی ایک خاص طرح کی سونگنے کی سرکت ہے وہ استعمال کرتے ہیں ان کو ملاس میں دیکھتے ہیں فورٹی فائی ای ہیومن پیپل یعنی جو اندھے لوگ ہوتے ہیں پیدائشی بلائن وہ یہ ایبیلیٹی یوز کرتے ہیں ایکو لوکیشن کی چیزوں کو سمجھنے میں یا انہیں ڈھونڈے میں فورٹی سکھ ہے ڈیریکشنل اویرنیس is most commonly observed in برڈز یعنی یہ برڈز استعمال کرتے ہیں ایک طرح سے یہ ایکو لوکیشن ہی ہوتی ہے یعنی وہ جو ایرٹس کی مگرنٹ ایک فیلڈ ہے اس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور عام طور پہ وہ والے برڈز جو کہ مائیگریٹ کرتے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ حجرت کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے ڈائریکشن یا راستے جو ہے وہ اس آویرنیس کے تھو جو ہے وہ use کرتے ہیں تو یہ ڈائریکشن آویرنیس جو برڈز میں ہوتی ہے سرف انسانوں میں یا جانوروں میں کیڑوں مکوڑوں میں نہیں ہوتی 47 ہے اچھ ٹیکنیک مائیگریٹنگ برڈز یوز ٹو تو وہ کونسی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں تو یہ انفراریڈ ہے تھرمل ریڈیشن ٹیکنیک ہوتی ہے جو کہ وہ ریلیس کرتے ہیں اپنے سکن سے یا جو ٹانگ ہوتی ہے زبان مو جب اس کو فرفراتے ہیں تو اصل میں وہ انفراریڈ جو ہے وہ ریلیس کر رہے خاص قسم کی ویو سے انرڈی اور پھر وہ اپجیک کو ہیٹ کر کے چوہ ایک ان کا شکار ہے یا مینڈک فراغ تو ان کو ہیٹ کر کے واپس آتی ہے یا ان کا جسم جب مو کرتا ہے تو مو کرنے کی وجہ سے خاص قسم کی گرمی جو ہے وہ نکلتی ہے جس انفراریڈ ایلیفرنٹس ہیں جن کو سب سے زیادہ سونے کی صلاحیت ہوتی ہے لوگ عام طور پہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں لیکن کتے نہیں ہیں وہ تیسرے دردے پہ آتے ہیں تو ہائیسٹ سونے کی ایبلیٹی ہے وہ ایلیفرنٹس میں ہوتی ہے تو اس ایم سی پیو میں عام طور پہ اس جو ہوتی کرتے ہیں 50 جو ہے ہوتی جو ہائپر سنسٹیف ایبلیٹی آئی ای ایبلیٹی ٹو سنس تی ایرڈ میگنیٹک فیلد تو یہ بیز ہیں شہد کی مکھیاں حالانکہ برڈ بھی سے یوز کرتے ہیں اور اس کو کچھ تک مچھلیاں بھی یوز کرتی ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ صلاحیت پائی جاتی ہے وہ شہد کی مکھیاں جو ان میں پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ شہد کی مکھیاں جو ہائپر سنسٹیف ایبلیٹی ہے یہ جج کرتے جاتی ہیں کہ اب توفان آ رہا ہے ہوا کا اور وہ پھر لوکیشن جو اپنی سیفٹی اگر اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجی گا تاکہ جو آنے والے اس ترہا کے انٹریسٹنگ ویڈیوز ہیں اور انفرمیٹ اگر جانکاری ملتی رہے تو یہاں پہ اب ہمارا یہ سیشن ہوتا ہے آپ سے ٹائم ہو گیا لینے کا تو کسی نیکس سیکشن تک کے لیے آپ سے زیادہ چاہیں گے سو ٹائم 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 گوڈ بائی ڈ ٹیک کیئر